اللہ اکبر سلامتی کے ساتھ صحت وعافیت کے ساتھ اس رمضان کے جزانے کی توفیق عطا فرمائے محترم حضرات آپ تمام حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ محلق بیماری کرونا ویرس کی وجہ سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر لالڈاؤن چل رہا ہے لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا یہاں تک مساجد میں حاضر ہونا بھی مشکل ہو چکا ہے ہر سال جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو ہم مسلمان مساجد میں حاضر ہوتے تلاوت کرتے نمازوں کا احتمام کرتے عبادتیں کرتے اور جو ہمارے سوالات ہوتے جو ہمارے مسائل ہوتے اس کو ہم علماء اکرام سے معلوم کرتے ان سے پوچھ کر اپنی سوالات کا حل نکال لیتے تھے لیکن افسوس اس سال لاکڈون کے وجہ سے ہمیں وہ موقع میسر نہیں آ رہا ہے کہ ہم علماء تک پہنچیں اور پہنچ کر اپنے مسائل کا حل نکالیں اسی لئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہمارے یوٹیوب چینل اور ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے آپ تک پہنچیں اور آپ تک روزانہ دین کے کچھ ضروری معلومات رمضان کے مسائل روزے اور ترابیح کے مسائل آپ تک پہنچانے تو محترم حضرات انشاءاللہ روزانہ ہم ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ذریعے مختصر چار پانچ منٹ کے اندر ضروری ضروری اور جدید نئے جو مسائل ہیں جو لوگوں کو روزانہ پیش آتے ہیں روزے کے متعلق ہو ترابیح کے متعلق ہو رمضان کے متعلق جو ہمارے زندگی میں روزانہ پیش آنے والے مسائل ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں تو چلیے اب ہم ہمارے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں عزیزہ نگرامی رمضان مبارک کے اندر دو اہم عبادتیں ہیں جن کا تعلق رمضان مبارک سے خاص ہیں اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو رمضان کے علاوہ نہیں رکھا ہے بلکہ صرف رمضان میں ان کا تعلق ہوتا ہے نمبر ایک روزہ اور دوسرا ترابیح ہے ان دو عبادتوں کا تعلق صرف رمضان سے ہے تو ان کے متعلق ہم پہلے مسائل پیش کریں گے تو آج کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ روزے کے متعلق ہیں روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے روزہ رکھنا ہر مسلمان، مرد، عورت عقل مند، آخل اور بالخ آدمی پر فرض ہے جو غیر معذور ہو دیکھیں یہاں پر ایک شرط کا ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ جو غیر معذور یعنی اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے تو آج کا ہمارے مسائل کا انوان اور ٹاپک یہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو معذور ہیں جن کا عذر اسلام میں شریعت میں قابل قبول ہے تو سامین اکرام چار پانچ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رمضان مبارک میں روزے کی چھوٹ دی گئی ہے ان کے لیے روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے سب سے پہلے ایسا آدمی جو بیمار ہو ایسی بیماری ہو کہ اس کے اندر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو یا پھر روزے رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہو بیماری بڑھ جاتی ہو ڈاکٹروں نے اس کو منع کیا ہو تو ایسے آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے بعد میں جب اس کی بیماری ختم ہو جائے جب وہ صحت مند ہو جائے تو اس کے لیے ان روزوں کی قدا کرنا ضروری ہوگا دوسرا آدمی ایسا ہو جو سفر میں ہو کسی ضروری کام کی وجہ سے اپنے شہر سے دوسرے شہر سفر میں جا رہا ہو اور اس کو سفر کے اندر روزہ رکھنے میں دلقتیں یا مشکلیں پیش آ رہی ہو تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو وہ ان روزوں کی قدا کرے چاہے رمضان کے بعد کرے یا اگلے رمضان کے بعد کرے زندگی میں کبھی بھی ان روزوں کی قدا کر سکتا ہے اسی طرح تیسرا حاملہ جو پریگنٹ عورتیں ہوتے ہیں چاہے حاملہ ہو یا پھر دودھ پلانے والی عورتیں ایسے عورتیں جو حاملہ عورتیں روزہ رکھنے سے ان کی طبیعت کو نقصان پہنچتا ہو ان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو دودھ پلانے والی عورتیں جن روزہ رکھنے سے ان کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ان کے لیے بھی چھوٹ دی گئی ہے ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی اطلاع کریں اسی طرح سامین اکرام ایسا آدمی ہے یا ایسی عورت ہے جو بیماروں کا خیال رکھنے والی ہے بیماروں کی دیکھ بھال کرنے والی تیمارداری کرنے والی ہے ایسے آدمی کے لیے اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو بیمار کے بیماری میں اضافہ ہو جائے یا بیمار کا نقصان ہو جاتا ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی روزے کی چھوٹ دی گئی ہے بعد میں وہ خضا کرنے آخر میں ایک ایسا آدمی ہے جو آدمی اتنا ضعیف کمزور ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتا اب زندگی میں کبھی بھی اس کو طاقت نہیں آسکتی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک آدمی کے صدق فطر کے مناور فدیہ آدھا کر دے اور روزوں کو نہ رکھے اور اس سال ہمارے شہر کرنول میں ایک صدق فطر کی قیمت اسی روپے رکھی گئی ہے جو ضعیف لوگ ہو بڑے لوگ ہو کمزور ہو وہ ایک آدمی کا صدق فطر ادا کر کر روزے کو چھوڑ سکتے ہیں تو عزیز آنگرامی یہ تھے ہمارے آج کے مسائل انشاءاللہ کل ہم پھر چند نئے مسائل لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک بات کو خیال رکھیں کہ جن لوگوں کو کچھ نئے سوالات کرنے ہو روزے رمضان اور ترابی کے متعلق تو وہ ہمارے فیس بک پیج کرنول مسلم کے دریئے اپنے سوالات کو کامنٹ کریں کل ہم سب سے پہلے ان کے سوالات کا جواب دیں گے دے کر پھر نئے مسائل پیش کریں گے شکریہ جزاکو اللہ و خیر حسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ